گفت و شنید سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گمبد خضرات کی جانت لو لگا کر ان پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گمبد خضرات کے دلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمناک العال ارباح نافدہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم میں حدیع درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بی دوامی ملک اللہ جو گفتگو آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ وہی نہج وہی انداز اپنانے کی کوشش کروں گا جب میں زیر تعلیم تھا تب ہی میرے استاذ مخترم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا سامنے والوں کی ریایت کرتے ہوئے گفتگو کی آگیا اگر میں فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو کرنے لگ جاؤں تو میرے الفاظ زندانِ ذہن میں محفوظ ہونے کے بجائے فوقِ ذہن سے پرواز کر جائیں گے جیسے یہ ہوگا ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس محفل جیسی کوئی محفل نہیں اور یہ جو جگہ ہے اس سے بہتر کوئی جگہ جگہ ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب کی محفلِ میلاد سجائے ہوئے ہیں ہم حالانکہ پروگرام تو الحمدللہ اسٹیش کا رکھا گیا تھا چوراہے پر رکھا گیا تھا لیکن بارش ایسی آئی کہ اس جلسے کو مسجد سنی جامعہ مسجد دھرنگاؤں میں منتقل کرنا پڑا تو جب بارش ہو رہی تھی تو بہت سال پہلے میرے والدِ بزرگوار حضور شہبازِ دکن سنیوں کے دلوں کی دھڑکن کرامتو عطائے مفتی عظم حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد مجیب علی قادری رضوی رفاعی رحمت اللہ تعالی علی نے بارش سے سوال کیا تھا عالم تصور میں وہی سوال دورانا چاہتا ہوں عالم تصور میں کہ اے بارش دھرنگاؤں مہاراشترہ کے سنی مسلمانوں نے نوجوانوں نے محفلِ ملاد رکھا تو تو برز گئی لیکن تو کربلا کے میدان میں نہ برسی جہاں سبتِ رسول راکیبِ دوشِ رسول ابنِ حیدر و بطول شہیدِ عاظم سیدُ الشہداء امامِ عالی مقام امام حسین اور ان کے کمبے والے پیاسے تھے تو وہاں نہیں برسی تو دھرنگاؤں میں ملاد کا جلسہ ہے تو یہاں برسی اے بارش تو کربلا کے میدان میں کیوں نہ برسی اگر وہاں برستی تو امامِ حسین کو پانی ملتا حضرتِ عباس کے بازو نہ کٹتے حضرتِ علی اکبر کی جوانی نہ لٹتی حضرتِ امامِ قاسم کی جوانی نہ لٹتی حضرتِ علی ازگر کے حلقوں پر تیر نہ لگتا لیکن اے بارش تو کربلا میں نہ برس کر یہاں دھرنگاؤں میں جب یہاں کے سنی جوانوں نے نبی کے ملاد کی محفل سجائی ہے تو تو یہاں پرس گئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عالمِ تصفر میں بارش نے یہ جواب دیا اے ہوئے اس رضا رب کی مشیعت کو سمجھو اللہ تعالیٰ کسی پر برسا کر آزماتا ہے تو کسی کو ترسا کر آزماتا ہے نارے تکیر بارش کو روک کر ان کی آزمائش کی گئی تھی اور یہاں دھرنگاؤں میں سنی مسلمانوں پر بارش برسا کر ان کی آزمائش لی جا رہی ہے نارے تکیر میرے محبوب کے نام پر بارش کی موسم کی پرواہ کیے بغیر محفل ملاد میں چلا آتا ہے آج آپ نے دکھا دیا کہ ہمیں بارش کی پرواہ نہیں ہے موسم کی پرواہ نہیں ہے ہم نبی کے غلام ہیں ہم نبی کے غلام ہیں ہم نبی کا ذکر کر رہے تھے کر رہے ہیں اور جب تک جان باقی ہے کرتے رہیں گے اور آلہ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرتے رہیں گے خاک ہو جائے عدو چل کر جان باقی ہے تم میں جب تک تم میں ذکر نہ رہے تکویر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت شہزاد حجر شہواز دکن شہزاد حجر شہواز دکن نہ رہے تکویر نہ رہے رسالت رضا رضا تا جشتریہ تا جشتریہ تا جشتریہ تا جشتریہ تا جشتریہ دکن نہ رہے تا جشتریہ جان باقی ہے جان باقی ہے مجیب علیم مجیب علیم مجیب علیم مجیب علیم تا جشتریہ 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 دب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور نبی کا میلاد کر رہے تھے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کب تک کریں گے کب تک کریں گے کیا دوہزار پچیس تک کیا دوہزار تیس تک کیا بوڑے ہونے تک کیا دانت جھڑنے تک سنو آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں ہاشر تک ڈالیں گے ہم کب تک ہاشر تک حقیقت یہ ہے کہ جب اسٹیٹ لیول پر کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی تشہیر کے لیے چھوٹے پروگرام رکھے جاتے ہیں اس بڑے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس بڑے پروگرام کی تشہیر کے لیے چھوٹے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تو اب اس مثال کو ذہن میں رکھو جو بڑا پروگرام میدان محشر میں ہونے والا ہے جو بڑا پروگرام میدان محشر میں نبی کے میلاد کا ہونے والا ہے یہ اسی چلسے کی تیاریاں چل رہی ہیں یہ اسی چلسے کی یہ ایڈپڈائیسمنٹ چل رہی ہے اور سنو سنو جو یہاں دنیا میں میلاد کی محفلوں میں شریک آئے گا اس بڑے چلسے میں اسی کو موقع ملے گا اس بڑے چلسے میں سنیوں کو موقع ملے گا غدداروں کو نہیں وفاداروں کو موقع ملے گا اسی لئے تو آلہ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کیا کہہ رہے صاحب سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا تو رضا کہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بسمِ ہدایت پہ واہ واہ بہت خوب حق ہے یہاں پریکٹس کرائی جا رہی ہے واہ بے شک بکاس پریکٹس میک دا مین پرفیٹ یہاں پفتہ ہو جاؤ یہاں مضبوط ہو جاؤ یہاں نبی کے سچے وفادار ہو جاؤ یہاں جھنڈا تھام لو سبحان اللہ یہاں جھنڈا تھام لو تو کل میدان محشر میں نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی لیوہ کے تلے اے کیا بات ہے لیوہ کے تلے لیوہ کہتے ہیں جھنڈے کو اور اے دھرنگاہ کے سننی مسلمانوں وہ جو لیوہ الحمد ہوگا جانتے ہو وہ بھی سبز رنگ کا ہوگا اے کیا بات ہے اللہ تعالی جو اپنے محبوب کے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرمائے گا جس جھنڈے کو لیوہ الحمد کہا جاتا ہے وہ جھنڈے کا رنگ بھی ہرا ہے دے شک وہ جھنڈے کا رنگ بھی ہرا ہے الحمدللہ ہم سننی سبز رنگ کا جھنڈا لگاتے آئے ہیں لگا رہے ہیں لگاتے رہیں گے مرحبوب یہ جو ہے چوبی سی ہے بہا بڑے یہ پوچھتے رہتے ہیں یہ جھنڈا لگانا کھا ہے سبز رہے ہیں آپ اور پوچھتے بھی کس سے ہے یہ دیکھی آپ جو میرا ایک بھائی پیشے سے ٹیلر ہے درزی ہے اس کو پوچھے گا جھنڈا لگانا کھا ہے ارے وہ درزی وہ ٹیلر اس کو پوچھ شٹ پینٹ کے لیے کتنا کپڑا لگے گا شیروانی اور صدری کے لیے کتنا کپڑا لگے گا ترپائی کیسے کی جاتی ہے کاش بٹن کیسے لگائے جاتے ہیں بر لاکنگ کیسے کی جاتی ہے یہ پوچھ وہ بتائے اس سے نہیں پوچھتے عالم سے نہیں پوچھے گا مفتی سے نہیں پوچھے گا جو جانتے ہیں جو مدرسے میں پڑے ہیں جن کے پاس ثبوت ہے ان کے پاس نہیں پوچھے گا ٹیلر سے پوچھے گا ویلڈر سے پوچھے گا رکشا ڈرائیور سے پوچھے گا یہ ان کی چال سمجھو یہ ان کی چال سمجھو جن سے پوچھنا ہے ان کے پاس نہیں آتے کیوں نہیں آتے یہ بھی سمجھو جو رضا کے ہو جاتے ہیں بہت خوب اعلیٰ حضرت اپنے اس غلام کے دونوں ہاتھوں میں دو ہتھیار عطا کرتے ہیں بے شک ایک ہاتھ میں نیزہ عطا کرتے ہیں ایک ہاتھ میں خنجر عطا کرتے ہیں بے شک اور دنیا نے دیکھا ہے کہ خنجرِ رضا اور نیزہِ رضا کہ کیا کارنا مرہا ہے دنیا کبھی تو پکار اٹھی ہے یہ رضا کے نیزے کی کار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جوئی تنوار ہے یہ وار وار سے پار ہے اور تاٹھ کے رکھ دیا شیخِ نجدی کا سر خنجرِ عالی حضرت پہ لاکھوں سلام نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ نتیجہ دے دوں یا تو رضا والے ہو جاؤں یا جو رضا کا ہو گیا اس کے ہو جاؤں حق ہے عالی حضرت کے ہو جاؤں یا جو عالی حضرت کا ہو گیا ہے اس کے ہو جاؤں بے شک اور سنو کان کھول کر اے دھرنگاؤں کے سنی مسلمانوں خانو تھوڑے لوگ آج ہماری صفوں میں وہ ہے جو کہتو رہے ہیں اپنے آپ کو رضا والا مسلکِ عالی حضرت والا لیکن نعرہ اپنے مطلب کے لیے لگا رہے ہیں اے ہیں کیا بات ہے کیا نکتے ہیں بہت ہو اور اس پر سلامت بھی رہتے ہیں نعرہِ تکویر نعرہِ رسالت مصرکِ عالی حضرت فیضانِ تاجو الشریع نعرہِ تکویر واہ بہت خوبہ حضرت حق ہے حق ہے تاجو الشریع تاجو الشریع تاجو الشریع ہم کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہہ رہے ہیں مسلکِ عالی حضرت بے شک بہت خوبہ مسلکِ عالی حضرت پائند آباد اور پھر ہر جگہ فوٹو اور ویڈیو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا حق ہے میرا بس اتنا ہی سوال ہے کہ فوٹو اور ویڈیو کی حاجت کیا ہے تو کہتے ہیں دین کا کام کرنا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا چیلنج تو کیا بات ہے لانچ ہونے سے پہلے کیا دین کا کام نہیں ہوں کیا بات ہے کیا کہنے ے حضرت بہت خوب کیا دین کا کام نہیں ہو رہا تھا بے شک ہو رہا تھا ہو رہا تھا ہو رہا ہے ہوتا رہے گا بے شک بے شک حق ہے ہوتا رہے گا نہیں ہم سنتوں کو عام کر رہے ہیں ضرور کرو کیا کسی عالم نے کیا میرے سرکار تاجو شریعہ نے کیا بات ہے سبحان اللہ حق ہے کیا بات ہے سنتوں کو عام کرنے پر کیا کوئی حکم لگایا ہے بلکل نہیں سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کرونا آلہ حضرت کی تصانیف کو عام کر رہے ہیں کرونا کرو ضرور کرو لیکن دس اچھے کام کر کے غلط کام مت کرو کیا بہت بہت ہے دس اچھے کام کر کے ایک گناہ کا کام مت کرو سنو آج بھی وقت ہے گھر واپسی ہو سکتی ہے کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے ادرت تم غیر نہیں ہو بلکل حق ہے تم غیر نہیں ہو تنز مقصد نہیں ہے اسلام مقصد ہے بے شک بے شک تمہارا چینل جب سے قائم ہوا ہے یہی نعرہ ہے مجھے اپنی اور دنیا کے تمام لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے تو انہی کی اسلاح تاجو شریعہ نے کیا ہے واہ واہ بہت کوئی مدرت حد دھرمی نہ کرو اسلاح کر لو بے شک حق ہے کیا بات ہے اب تک جو کوشش تھی وہ ناکام تھی اب ناکام نہیں کامیاب کوشش کرو بے شک اور کامیاب کوشش یہ ہے کہ ٹی وی ویڈیو فوٹو سے پوری طرح سے پریس کر لو بے شک حق ہے جب پہلے انداز میں دین و سنت کا کام کر رہے تھے اسی انداز میں کر لو اور دنیا میں یہ نعرہ عام کر دو مسلکِ آلہ حضرت سلامت رہے کیا بات ہے واہ واہ بہت خوب ایک پہچان دین دینِ نبی کے لیے کیا بات ہے مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو بے شک بے شک مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کی اسی کے لیے میں شک زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اہلِ سنت و جماعت کا خلاصہ آلہ حضرت نے یوں پیش فرمایا انہیں جانا اے ہی کیا بات ہے کیا بات ہے نہ رکھا غیر سے کام بے شک لِلَّهِ الْحَمْدُ دنیا سے مسلمان گیا کیا بات ہے بے شک اور آلہ حضرت کا خلاصہ تاج و شریعہ کیا ہے جو ہو نبی سے بے گانا کیا بات ہے بہت خوب اسے دل سے جدا کر دے کیا کرنا ہے دل سے جدا دل سے کرنا جدا کرنا ہے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینکتے ہو بے شک جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے بے شک بے شک حق ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں کیسے لیکن نہیں ہمارا نوجوان تو یہاں پر تعلقات بڑھانے میں لگا ہو ہے حضرت وہ ہوں گا کسی جماعت کا فرقے کا مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا وہ ہمیں عزت دے رہا ہے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں وہ ہم کو سلام کر رہا ہے ہم اس کو سلام کر رہے ہیں وہ اپنی دعوت میں بلا رہا ہے ہم اس کو اپنی دعوت میں بلا رہا ہے لیکن وہ الگ ہے ہم الگ ہیں یہ ہے بدعقیدگی کی شروعات رئیس القلم رئیس المناظرین حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ جملہ تحریر فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص راستور پر ڈیریکلی بدعقیدہ نہیں ہوتا پہلے صلاح کلی ہوتا ہے بے شک کیا فرح حق ہے کیا ہوتا ہے صلاح کلی صلاح کلی ہوتا ہے وہ ہوں گے حضرت کسی بھی مکتب ہے فکر کے تعلق رکھنے والے وہ ہمیں عزت دے رہے ہموں کو عزت دے رہے نہیں حضرت یہ وقت باٹنے کا نہیں سب کو لے کے چھن لے کا ہے بلو بل رہے کی نہیں بلگو نہیں حضرت یہ وقت ایسا نہیں ہے اب ہم پہلے ہی بہت کمزور ہو گئے ہیں اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے متحد ہونا چاہیے اتحاد کا نعرہ ہر چہار جانب سے لگ رہا ہے اتحاد اتحاد کی دعوت تم ہمیں دے رہے ہو اتحاد کی دعوت تم اہل سنت کو دے رہے ہو اتحاد پر قائم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ فقط اہل سنت کیا بات ہے حق ہے بے شک حق ہے بہت تم ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد کی دعوت شاید تمہاری معلومات کمزور ہے تمہاری معلومات میں اضافہ کروں سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام بتاؤ سب سے پرانی جماعت کونسی ہے سبان اللہ کیا بات ہے دنگے کی چوٹ پر کہو کان میں نہیں میدان میں کہو اہل سنت ہے ہم جو جماعت میں ہیں اہل سنت ہے یہ جماعت یہی جماعت دواتر کے ساتھ بے شک بے شک حق ہے اور کوئی جماعت نہیں پہنچ اگر ابھی بھی شک جراسین تیرے دماغ میں پناہ لے رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا چیلنج میرا چیلنج قبول کر اور اپنی جماعت کو تُو نبی تک ثابت کر کے دکھا ہے کیا بات ہے اہل سنت کے علاوہ جتنی جماعت ہیں جتنے فرقے ہیں سب کے لئے اوپن چیلنج تھے کے وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ اپنے آپ خارجی کہتے ہو چاہے اپنے آپ رافزی کہتے ہو چاہے وہ اپنے آپ کو مہتزلا کہتے ہو چاہے وہ اپنے آپ سلف ہی کہتі ہ ... کوئی ہو اپنی جماعت کا تسل زل نبی تک ثابت کر کے دکھا تو پچی ہوئی زندگی تیری خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گا اور اگر ثابت نہ کر پایا تو میرا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے نبی کا غلام بن اے کیا بات واہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابہ حضور نجمہ اور ناوہ نارے تکویر نارے رسالت شہزاد اے حجر شہواز اے دکن شہزاد اے حجر شہواز اے دکن نارے تکویر وہاں مہت خوب کوئی جماعت کوئی فرقہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اہل سنت کی تو یہ بات اذر من الشمس ہے اور یہ بات بالکل کنفارم ہو گئی ہے کہ سب سے پرانی جماعت اہل سنت ہے سب سے پرانی جماعت یہی ہے تو سب سے پرانے ہم ہیں تو ہم میں سے نکل کے یہ گئے اے کیا بات ہے کیا بات سہی ہے بالکل اتحاد انہوں نے توڑے کیا بات ہے اور سرل کر رہا ہوں گفتگو تھوڑا تھوڑا آپ کے علاقے کا ٹچ لے رہا ہوں انہوں نے توڑے کیا بات ہے اتحاد انہوں نے توڑے ہم نے نہیں توڑے سب اہل سنت کو چھوڑ کر گئے اہل سنت کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک کو الگ ہونے کا شوق ہوا بڑا ذاتی مکان چھوڑ کر بھاڑے کے روم میں چلا گیا کیا بات ہے بھاڑے کے کمرے میں چلا گیا اور اب بول رہا اتحاد چاہتا ہوں لوگوں نے پوچھے کیسے ہوں گا اتحاد تو بول رہا سب لوگ وہاں سے نکلو یہ بھاڑے کے روم میں آ جاؤ کیا بات ہے کیا بھاڑے کا روم ہے اتنی بڑی فیملی ہے یہ چاہتا پورے وہاں آ جائے یہ کیسے ممکن ہے اور کیا یہ اتحاد کا طریقہ ہے نہ 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 سب یہی بول رہے بابا تُو گیا بابا تُو گیا تُو واپس آئے گا بے شک حق ہے تُو گیا تُو واپس آئے گا گھر واپسی تیری ہوگی اے ہے کیا بات ہے حق ہے حق ہے گھر واپسی تیری ہوگی آجا واپس اتحاد چاہتا ہے نا اتحاد اتحاد ایسے ہوتا ہے جہاں سے نکلا ہے وہیں کو واپس لوٹ بے شک وہیں کو واپس لوٹ اتحاد کرنا چاہتا ہے تو اہل سنت میں واپس آجا بے شک حق ہے اور جتنے لیڈر پہ لیڈر نیتا عامدار خاصدار جو کہہ رہے اتحاد کرو اتحاد کرو اتحاد کرو ان سے میں کہہ رہا ہوں ہم سنیوں کو چھوڑ کر سب سے کہو کیا بات ہے کیا بات کیا کہہ رہے ازران سب کی گھرم آپسی کراؤ ہم کہہ رہے تھے کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے ایک ایک واپس آنے تک all are welcome اے کیا بات ہے all are welcome but conditions of life کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیوں کیونکہ یہ دھر سے باہر نکلا آوارہ ہوا زبان آوارہ ہوئی خیال آوارہ ہوا عقیدہ آوارہ ہوا تو اب جتنے گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں اہل سنت سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ کان کھول کے سن لے کہ جب اہل سنت کے گھر میں لوٹ کے آئے گا تو باہر کی بولی نہیں بول سکتا جو اہل سنت کے گھر کی بولی ہے کوئی بولنا پڑے گا کہ جب تُس سے پوچھا جائے گا نبی کے تعلق سے تُو کیا کہتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے تو آلہ حضرت کی سمان میں کہنا ہوگا اللہ کی سرطبہ شان ہے یہ انسان ہے وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جب تُس سے پوچھا جائے گا نبی کی قمر کی زندگی کیا ہے تو کہنا ہوگا تُو زندہ ہے واللہ واہ واہ واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی کے تعلق سے تیرے مہترائے تیرا عقیدہ کیا ہے کیا نبی مختار ہے تو کہنا ہوگا ہاں ہاں میرے نبی مختار ہے میرے نبی مختارے کل ہیں سورہ جلٹے پاؤں پھر اے کیا بات وہاں دے ہو چاک اندھے نزدی دیکھ لے خدرت رسول اللہ کی وہاں نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت شہزاد حجور شہواز دکن نعرے تکویر زندہ بات اللہ اکبر ہمیں مان نہیں چاہیے ہمیں مطا نہیں چاہیے تیری پراپٹی میں سے خصہ بھی نہیں چاہیے بے شک نعرے نعرے نکو با اے کیا تیرا مان لکھو تیری پراپٹی لکھو بے شک نہیں چاہیے با تیرا مان لکھو تیری پراپٹی لکھو تیری زمین لکھو کیا آج لکھو کیا بات بس اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات بس دل سے نبی کو مان لے بے شک حق ہے دل سے نبی کو مان لے ہم تجھے اپنا مان لیں گے بے شک حق ہے بہت خوب اور جب تک تُو نبی کو ویسے نہیں مانتا جیسے ماننے کا حق ہے ہم تجھے کچھ نہیں مانتے بے شک بے شک حق ہے حق ہے سمجھ رہے تو ان سے تعلقات بنانے مت جاؤ مت جاؤ دوستی یاری ان سے نہیں چھوٹی تو سنو اے دھرنگاؤں والو جب ایسے لوگوں سے دوستی یاری نہیں ہو سکتی تو رشتے داری کہاں سے ہو سکتی کیا بات ہے واہ بہت حق ہے ان سے دوستی یاری نہیں ہو سکتی تو رشتے داری کیسے ہو سکتی ہے آج بولو کتنے لوگ کمزور پھل گئے مہینہ حضرت کیا کر نا حضرت بچی کا معاملہ ہے نا حضرت حق ہے بہت ہو رہا ہے نہیں نا حضرت بولنے آتا نہیں حضرت بولنے نہیں ہوتا حضرت مشبوری ہے بچی کا معاملہ ہے بولو یہ دوغلا پن آیا کی نہیں آیا بلکل آیا اور یہ دوغلا پن لاکر دوغلوں کی ریایت کر رہے کی نہیں کر رہے بلکل میں یہ سمجھانا چاہer کئی کو کر رہے کیا فات کئی کو کر رہے جو وجہ ہے وہ ہی ختم کر رہے بے شک جب رشتہ کرنے کی جب بات آتی ہے تو کاغس فوٹو آتا کاغس فوٹو آتا اس میں لکھا ہوتا سنی مسلم بولو اتتا لکھا ہوتا اتتا پڑھ لیتے اس کے بعد میں کیا بھی نہیں کرتے اتتا پڑھ لیتے اس کے بعد میں کیا بھی نہیں کرتے کیا جی کون ہیں یہ لوگا نہیں نہیں حضرت سنی مسلم ہے ایسے جانا نہیں لکھتے ہیں حضرت کاغذ میں لکھ کے ہے حضرت اچھا میں نے 35000 روپے کماتا کر کے لکھ کے پڑھ لے کے یقین کر لیا نہیں کیا بچے بچے نوکری بمبئی میں یہاں سے گیا بمبئی کو پہنچا کمپنی کو گیا واشمن سے لے کر مینیجر تک سب سے ملا سب سے پوچھا 35000 ہے 35000 ہے 35000 ہے یہی سمجھنے کی بات ہے مہانہ 35000 روپے کماتا کر کے پیپر میں لکھ کے تھا تو یقین نہیں کیا جیسے وہ یقین نہیں کیا اور قریب جا کے جانگاری نکالا اسی طرح اس کا عقیدہ کونسا ہے اس کی جماعت کونسی ہے قریب سے پتا کر میرے شک حق ہے رشتہ دے کرنے سے پہلے قریب سے پتا کر نہیں حضرت مجھے بات کرنے آتا نہیں تھوڑے بولتے نہیں حضرت وہ سامنے سموسہ رکھتے تھا کھا لیا ارے بھکڑ سموسے بعد میں کھا یہ معلوم کر یہ ہے کون جس کے گھر رشتہ جا رہا ہے یہ ہے کون جن سے رشتہ جن لے جا رہا ہے ان کی جماعت کون سی ہے ان کا عقیدہ کون سا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت ہم کو ٹھیک میں جا کر بات کرنے کو نہیں آتا ہم کو تفصیل میں جا کے بات کرنے کو نہیں آتا تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تجھے حسام الحرم لے کے بیٹھنا ہے میں پوچھتا ہوں تجھ سے جیسے موٹے موٹے انداز میں تو اتمنان کر سکتا ہے اسی طرح کر لے مو کھول کے پوچھ کیا تم نبی کا ملان کر دے کیا بات ہے کیا تم غریب نواز کو مانتے کیا تم بابا سیلانی سے محبت رکھتے کس طرح یہ معمولات اہل سن سن کر تمہارے چہروں پر مسکرہ ہٹا گئی اگر وہ سن نہیں ہوں گے ان کے چہرے بھی مسکرہ جائیں گے حق خطاب جب جوغرافیہ بدل جائے مو پہ کہ اٹھنا نہ تو چاہیے نہ تیرے گھر کا رشتہ چاہیے ہم سننی سننی سے رشتہ کریں گے انتظار کرنا پڑے انتظار کر لیں گے لیکن رشتہ سننی سے ہی کریں گے اس لیے کہ سننی سننی سے جب ملے گا تو آنے والی نسلے نبی کی قدار نہیں مفاد ہے کیا بات نعرہ تکویر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضر فیضان تاج شریع نعرہ تکویر